اور آج ایک بدخماش جس کا میں تو سمجھتا اسلام سے کہا اس کا تعلق بھی ہے یا نہیں ایک دانہ بنا دیا جس کا دیوانے میں اور آپ سب ہو گئے ہمارے نوجوان ہو گئے میاں بھائی کس کو کہا جاتا ہے پتا بھی ہے کچھ کچھ معلوم ہے میاں بھائی کس کو کہا جاتا ہے تصور کرو کبھی میاں بھائی اس شاہ کو کہا جاتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میاں بھائی کہا گیا تھا جس نے کبھی موسیقی پر اپنی کمر کو ہلایا نہیں تھا جس کی تلوار جب نیام سے نکل جاتی تو سورج کو بھی پسی نہ جا جا کرتا تھا میاں بھائی اس کو کہا گیا ہے وہ میاں بھائی تھا عمر بن خطاب زمین پر چلتا تو دشمن اپنے گھلوں کو ٹیک دیا کرتا تھا وہ تھا میاں بھائی میاں بھائی کو اگر دیکھنا ہو تو ابو عبیدہ بن جرہ کو دیکھنا چاہیے جس نے میدانِ بدر میں وہ کارناموں کو انجام دیا جس نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا میاں بھائی تو وہ تھا جو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں میاں بھائی ہوں نعوس باللہ ہے مزانک اور یہ تمام کی تمام خوم اس کی دیوانی ہونے چلے گئی اس کی اس حرکت پر تو لانت بھیجنا چاہیے تھا مخالفت ہونا چاہیے تھا کہ ظلیل انسان تو خوم کو بگاننے والا ہے اور خوم کو بگاننا شیطان کا شیوہ ہے مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اچھا طریقہ اسلام کے دائرے میں رائج کرے گا اور وہ اچھا طریقہ اسلام کی پسند کا ہوگا اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے خیامت تک نیکیاں دیتا رہے گا اور جو کوئی برا طریقہ اختیار کرے گا برائی کو بن پائے گا برائی کو لے کر کے چلے گا برائی کے طریقوں کو جنم دے گا اور لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے تو اللہ اسے بھی جہنم میں ڈالے گا اور اس کے جو ساتھ میں چلنے والے ان کو بھی اللہ جہنم سے بھر دے گا آج کیا ماں ملا ہے میرا عورت کا کیا خوران کی صورتیں دس سے پندرہ ہوئی ہماری کیا نبی کی پوری صرف یاد ہے ہم کو کیا احادیث کا خلاصہ معلوم ہے ہم کو کیا نبی کی زندگی معلوم ہے ہم کو اسلام کس کو کہا جاتا ہے کبھی جاننے کی کوشش کی میں نے نبی کی خوشی کا موقع کونسا تھا نبی غم میں کب آگئے تھے کبھی معلوم ہے مجھ کو نہیں معلوم عزیزان محترم بس ایک دیوانگی کی زندگی ہے جو میں لے کر کے آج چل رہا ہوں اس سے بچنا ہے اور مجھے بچانا بھی ہے عزیزان محترم اور آج ایک